ایفا آوارڈز میں پہنچے ہنی سنگھ نے پافومنس کے بیچ چھوے اے آر رحمان کے پیر انڈر ریپر ہنی سنگھ نے ایفا آوارڈز میں دھماکے دا پافومنس دے کر سبی کا دل جیت لیا اس پافومنس کے بیچ پنجابی سنگر گرو راندوانے بھی کچھ دیر کے لیے ان کا ساتھ دیا لیکن ہنی سنگھ کی پافومنس کا سب سے زیادہ دل جیتنے والا حصہ وہ رہا جب وہ اچانک جا کر اے آر رحمان کے پیر چھونے لگے ہنی سنگھ کافی دیر تک اسی عوستہ میں رہے اور پھر اٹھ گئے اے آر رحمان اس دوران لگادار ہنی سنگھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اٹھے نہیں بعد میں جب رحمان نے اٹھنے پر ان سے ہاتھ ملایا تو ہنی سنگھ نے ان کے ہاتھ چھوم لیے ہنی سنگھ کی پافومنس کا یہ حصہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور دوستو واقعی میں سچے کلاکار کی یہی نشانی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر ہنی سنگھ کا یہ انداز کافی پسند کیا جا رہا ہے اور ان کی کافی وائوائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہنی سنگھ کا وہ لوگ بھی انٹرنیٹ پر جم کر شیئر کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے گولڈ کی لیزارڈ گلے میں پہن دیکھ سکتے ہیں ہنی سنگھ کی سناری چپکلے کو گلے میں ڈال کر آئیفہ آورڈ میں پہنچے تھے ان کا یہ لوگ سوشل میڈیا پر کافی چرچہ میں رہا ہنی سنگھ نے فل سلیو ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی اور کافی کل سنگلاسز لگا رکھے تھے ایونٹ میں ہنی سنگھ اور سلمان خان کی ٹیوننگ بھی کافی اٹینشن سیکنگ رہی سلمان اور ہنی کافی وارم ٹیوننگ شیئر کرتے دیکھیں بتا دے کہ ہنی سنگھ لمبے وقت تک بولی ووڈ میں چھائے رہے ہیں انہوں نے تمام فلموں کے لیے گانے گائے ہیں لیکن پھر جب ان کی دبیت بگڑ گئی تو ہنی سنگھ اچانک سے گائب ہو گئے ان کے گانے ریلیز ہونے بند گئے اور ان کا کوئی میوزک ویڈیو بھی نہیں آ رہا تھا لیکن جب ہنی سنگھ نے واپسی کی لیکن وہ ہنی سنگھ نہیں لوٹا جو پچھلے دنوں دھوم مچاتا تھا لیکن پھر بھی ہنی سنگھ کا آیا انداز لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے اور جم کر تاریخ مل رہی ہے آپ کیا سوچتے ہو اس خبر پر اپنی پرتیقریہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فیلمی نیچر کو سبسکرائب کریں